مطرم حضرات اب میں جس شخصیت تک پہنچنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں اس شخصیت کے بارے میں میں کیا کہوں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تعریف کے تمام جملے جہاں جا کر چھوٹے پر جایا کرتے ہیں تب اس شخصیت کا نام نہائیت عدب و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے جس سے میری مراد حضرت اقتص حضرت مولانا محمد عرفان صاحب قاسمی دامت برکاتہم لالیہ ہے میں چند اشار کے ساتھ میں حضرت والا کو زحمت دیتا ہوں شیطان کے بچھائے ہوئے جال دیکھ لے ایمان والے ہو گئے بے حال دیکھ لے اللہ کا جو حکم ہے وہ مانتے نہیں اللہ کا جو حکم ہے وہ مانتے نہیں ہم لوگ ہیں اس واسطے پامال دیکھ لے ہم لوگ ہیں اس واسطے پامال دیکھ لے میں نے کہا خدا سے میرا حال دیکھ لے بولا خدا کی اپنے تواہ مال دیکھ لے اور روز جزا اگر تجھے ہونا ہے سر خرو چھوٹے نہ ایک نماز ہوئی اقبال دیکھ لے یعنی اشار کے ساتھ میں ہندوستان کے بہت ہی عظیم مقرر حضرت مولانا محمد عرفان صاحب قاسمی دامت ورکاتوں لالیہ سے انتہائی عدب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے نورانی و عرفانی و اصلاحی بیان سے ہم تمام سامائن کے قلوب کو محضور فرمائیں درود شریف لہن اللہم صلی علی محمد النبی الامی و علی آلہ و صحبہ اجمعین الحمدللہ الحمدللہ اللذی هدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا انہدانا اللہ و صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و علیہ و اصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین انداللہ الاسلام وقال علیہ الصلاة والسلام ستفترق في امتی سلاس و سبعین ملہ كلهم في النار الا ملہ واحدہ قالوا وما ہی يا رسول اللہ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي اَوْكَ مَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَا صدرِ گرامی و علماء اکرام حاضرین جلسہ پردانشین خواتین اللہ تعالی کی مہروانی اس کا احسان اور کرم ہے آج کا یہ عظیم شان اجلاس جو سیرت النبی علیہ الصلاة والسلام کے پاکیدہ عنوان پر مناقض کیا گیا آپ نے اکابر و علماء اکرام کا بیان اور سورہ اعظام کا کلام سماعت فرمایا میں آپ کی خدمت میں اس آیت اور روایت کے حوالے سے ایک بات ارد کرنا چاہتا مگر شرط یہ ہے کہ آپ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ ہماری بات سماعت فرمائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا اللہ تعالی نے اس پوری کائنات کی تمام مخلوقات میں سب سے محترم مخلوق حضرت انسان کو بنایا فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کہ ہم نے بنی آدَم کو سب سے محترم بنایا اسی لئے اللہ تعالی نے انسانوں کو دیگر مخلوقات کے مقابلے میں کمال عطا کیا جو بے مثال اور لا جواب مثال کے طور پر بات کہنے کی اور سمجھانے کی اور سمجھنے کی جو صلاحیت انسان کو اللہ نے دی ہے یہ کسی دیگر مخلوق کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا ہاتھ سے کھانا اور مرقب غدہ استعمال کرنا یہ انسانوں کی خصوصیت ہے انسان کے علاوہ دیگر مخلوق مرقب غدہ استعمال نہیں کرتی بلکہ مفرد غدہ وہ استعمال کیا کرتے ہیں اللہ تعالی نے احکامات کا مکلف صرف انسانوں اور جناتوں کو بنایا کسی اور مخلوق کو نہیں بنایا مگر انسانوں میں سے کامل انسان صاحب ایمان انسان کو کہا گیا اور صاحب ایمان انسان یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی محنت کے نتیجے میں دنیا میں وجود پایا کرتے ہیں آپ کے سامنے میں یہ مسئلہ ذکر کرنا چاہتا کہ حضور پاک علیہ السلام کو جو تمام انبیاء اکرام پر فضیلت حاصل ہے اور دین اسلام کو جو تمام عدیان پر فوقیت حاصل ہے اس کی وجہ کیا میں آپ کے سامنے چار دلیل ذکر کرتا ہوں ان چار دلیلوں کو اگر آپ دہن میں رکھیں گے تو کہیں بھی آپ اس بات کو پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ لا جواب ہیں اور آپ جو دین لے کر کے آئے وہ دین بھی لا جواب کیوں پہلی دلیل اور پہلی وجہ آپ سے پہلے ایک لاکھ سے زائد انبیاء دنیا میں تشریف لائیں مگر ایک لاکھ سے زائد انبیاء اکرام میں سے کسی نبی نے اپنے زمانے میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں کل عالم کے واسطے نبی بن کر کے آیا ہوں یا میں قیامت تک کے لیے نبی بن کر کے آیا آپ سے پہلے آنے والے نبی یا تو کسی قوم کے لیے کسی خاص علاقے کے لیے کسی خاص خطے میں نبی بن کر کے آئے کل عالم کے واسطے نبی اور قیامت تک کی انسانیت کے لیے نبی رسول پیغمبر بن کر آنے والی ذات صرف اور صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے موسیٰ قلیم اللہ کہلائے صاحبِ جلال پیغمبر اور بہت ہی عظمت و صلاحیت کے مالک مگر صرف وہ یہودیوں کے واسطے نبی بن کر کے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے وہ نصارہ بنی اسرائیل کے لیے نبی بن کر کے آئے حضرت عیسیٰ کے دمانے میں ایک عورت نے آ کر کے ان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے واسطے دعا نہیں کر سکتا کیوں میں صرف نصارہ کے لیے نبی بن کر کے آیا اور یہ عورت نصارہ سے تعلق نہیں رکھتی تھی اس لیے حضرت عیسیٰ نے اس عورت کے بارے میں دعا کرنے سے منع کر دیا حضور پاک علیہ السلام کل عالم کے واسطے نبی بن کر کے آئے نہ آپ سے پہلے کل عالم کے لیے کوئی نبی آیا اور نہ آپ کے بعد کسی اور نبی کے آنے کا سوال پیدا ہو سکتا ایک مرتبہ ایک عیسائی لڑکے کا ایک مولی صاحب کے لڑکے سے تعلق ہو گیا عیسائیوں کے یہاں جب بھی پروگرام ہوتا تو یہ مولی صاحب کا لڑکا ان کے پروگرام کو اٹینڈ کیا کرتا تھا اتفاق سے مولی صاحب کے لڑکے کے یہاں پروگرام تو وہ عیسائی لڑکا ان کے جلسے میں آتا ایک دن عیسائیوں کے یہاں پروگرام تھا تو پادری کے لڑکے نے مولوی کے لڑکے سے کہا ہم تمہارے جلسے سنتے ہیں آج ہمارا مدھبی پروگرام ہے تم ہمارے پروگرام میں شرکت کرو تو مولی صاحب کے لڑکے نے کہا کہ پادری صاحب کا لڑکا کہہ رہا ہے تو پروگرام میں شرکت کرنے میں کوئی قباحت نہیں یہ لڑکا وہاں پہنچ گیا تو وہاں دیکھا کہ عیسائیوں میں ایک فرقہ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ پروگرام کرو اور پادری صاحب سامنے بڑھ جائیں اور پادری کے سامنے سے عیسائی گدرتے جائیں اور یہ کہتے جائیں کہ میں خدا وندہ عیسیٰ مسیح کی بھیڑ ہوں تو سال بھر کے لیے ان کے ایمان کی تجدید ہو جاتی ہم آپ اپنے ایمان کی تجدید قرآن کی تلاوت سے اللہ کے ذکر سے کسرتِ استغفار سے کسرتِ درود و سلام کے دریئے سے اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں مگر عیسائیوں کا وہ طبقہ سال میں ایک مرتبہ اپنے پادری کے سامنے گدر کر یہ اعلان کرتا کہ میں خدا وندہ عیسیٰ مسیح کی بھیڑ ہوں اس کے ایمان کی تجدید ہو جاتی اسی طرح عیسائی مرد عورت جلان بوڑے پادری کے سامنے گدرتے اور یہ جملہ بولتے جاتے تھے وہ مولی صاحب کا لڑکا وہ بھی لائن میں لگا جب پادری کے سامنے پہنچا تو جھکنے کے بجائے وہ اکڑ کر کے کھڑا ہو گیا تو پادری صاحب بھی اس کو دیکھنے لگے کہ یہ جھوکا نہیں بلکہ اکڑ کر کے کھڑا تو پادری صاحب سمجھے کہ شاید نیا نیا عیسائی ہے یہ آداب اور طریق سے واقف نہیں ہے اس لئے انجانے میں یہ کھڑا ہو گیا تو پادری صاحب نے اس سے پوچھ لیا تم کون ہو تو مولی صاحب کے لڑکے نے کہا پادری صاحب اللہ نے صرف بھیڑ ہی نہیں پیدا کیا بلکہ اللہ نے میڑھا بھی پیدا کیا یہ سارے کے سارے خداوندہ عیسیٰ مسیح کی بھیڑ ہے ہم محمدی میڑھا ہیں اس لئے آپ کے سامنے کھڑے ہیں پادری کے سامنے سے وہ بھی گزر گیا اور اپنے گمان کے مطابق اپنے ایمان کی اس نے تجدید کر لیا مگر یاد رکھو کل عالم کے واسطے نبی ہونے کا اعلان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ کائنات میں کسی نبی نے نہیں پرمایا لہذا یہ خصوصیت تنہا اکیلے آپ کو حاصل ہے اور آپ تیس خصوصیت میں کوئی نبی اور کوئی رسول اور کوئی پیغمبر شریف نہیں ہے یہ کمال تنہا یتیم عبداللہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے اسی لئے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اور آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا اللہ رب العالمین کل عالم کا پروردگار صرف اور صرف اللہ اور کل عالم کے واسطے رحمت صرف اور صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی ربوبیت میں کوئی مخلوق شریف نہیں اور پیغمبر کی شانِ رحمت میں کوئی نبی شریف نہیں اللہ رب العالمین اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اسی لئے اکیلے آپ نے اعلان کیا قل یا ایوہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمعیہ تم سب کے واسطے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے میں نبی بن کر کے آیا ہوں اب دنیا کو یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے کہ اگر نجات چاہتے ہو اور دونوں جہان میں امان چاہتے ہو تو اپنا رشتہ اپنا تعلق رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کرنا پڑے گا قیامت تک آنے والی انسانیت کے لئے نجات کا دار و مدار صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری اور آپ کی اتبا میں مزمر ہے آپ کے علاوہ کسی اور کی بات مان کر عمل کرے گا تو اب اس کو نجات ملنے والی نہیں آپ کہیں گے مولانا آپ نے دعویٰ کیا اور دعویٰ پر آپ نے دلیل پیش کیا اور یہ دلیل قرآن سے پیش کی گئی کوئی مائی کا لال اس دلیل کو کنڈم نہیں کر سکتا مگر کوئی ایسی عام فہم بات بتائیے جو ہم عام لوگوں کی سمجھ میں آئے تو درہا غور فرمائیے اللہ کے پیغمبر کی خصوصیات میں دوسری منفردیت کا خصوصیت وہ کیا ہے توجہ سے سنیے تب ہماری بات سمجھ میں آئے گی ورنہ آپ کے کھوپڑے سے کراس کر جائے گی دیوار کی آڑ میں سنو گے تو بہت دیر میں بات سمجھ میں آئے گی اور سرعام سنو گے تو بہت آسانی کے ساتھ بات سمجھ میں آئے گی اللہ جب کسی بندے کو نبی بناتا اللہ نبی بناتا نبی خود نبی نہیں بنا کرتا نمازی نمازی بنتا ہے نماز سے حاجی بنتا ہے حج سے قاری بنتا ہے قرآن پہ کر اور زیادہ سے زیادہ خرچ کر کے سخی بن جایا کرتا مگر دنیا میں عبادت کا کوئی ایسا گریڈ نہیں جسے بجا لاکر کوئی بندہ نبوت کے اسٹیٹ پر فائد ہو جائے عبادت سے نبی نہیں بنتا اور صدقہ خیرات سے نبی نہیں بنتا اور نبی اپنے پاور سے نبی نہیں بنتا بلکہ نبی بنانا نبوت کے منصف پر فائد کرنا صرف اور صرف یہ اللہ کے اختیار کی بات پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہی اسلامی بنیادی قرآنی عقیدہ ہے اگر اس کے خلاف کسی بے ایمان کا عقیدہ تو اس کا ایمان قابل اعتبار نہیں جو قرآن بیان کرتا سورہ تاہا کی آیات پڑھیں حضرت موسیٰ کی نبوت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَنَ اَخْتَرْتُ كَفَسْتَ مِعْلِ مَعْجُوْهَا اے موسیٰ نبوت کے واسطے ہم نے آپ کو منتقب کر لیا معلوم ہوا نبوت کا انتخاب اللہ فرماتے ہیں نبی خود نبی نہیں بنتا بلکہ اللہ جس کو نبی بنائے وہی نبی رسول کہلاتا اسی لئے تو آپ یہ جملہ بولتے نبی اللہ رسول اللہ پیغمبر خدا اس جملے کا مطلب کیا اللہ کا نبی خدا کا پیغمبر اللہ کا رسول اللہ نے رسول بنایا اللہ نے نبی بنایا خدا نے پیغمبر بنایا نبی خود نہیں بنا تو جو نبی خود نبی نہ بن سکتا وہ نبی اپنے غیر کو نبی بنائے گا اس کا پاور کہاں سے آئے گا جو خود نبی نہ بن سکتا وہ اپنے غیر کو اپنے پاور سے نبی بنائے گا ارے وہ مقام اور موقع انائت کرتا جس کو عطا کرنے کا پاور دیا گیا جو خود نبی نہیں بن سکتا اپنے پاور سے وہ اپنے غیر کو نبی کیسے بنا سکتا اگر غیر کو نبی بنانے کا پاور نبی کو حاصل ہو تو پھر نبی اللہ کیسے کہلائے رسول اللہ کیسے کہلائے پیغمبر خدا کیسے کہلائے یہ جملہ بتاتا ہے کہ اللہ نبی بناتا اللہ رسول بناتا اسی لئے جب اللہ نبی بناتے ہیں تو اللہ نبی کی ذات پر توجہ ہو ایسی چیز کو ظاہر فرماتے ہیں کہ پوری دنیا مل کر نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتی جس کو موجیدہ کہا جاتا موجیدہ کے معنی ہیں آجز کر دینے والی چیز نبی کے ہاتھ پر عادت کے خلاف فطرت کے خلاف اللہ ایسی چیز کو ظاہر فرماتے ہیں کہ پوری دنیا مل کر اس چیز کا مقابلہ نہیں پیش کر سکتی اور یہی موجیدہ جو نبی کے ہاتھ پر اللہ کی قدرت اور اللہ کے حکم سے عادت کے خلاف ظاہر ہوتی ہے یہی موجیدہ نبوت کی دلیل ہوا گردہ موجیدہ یہ نبوت کی دلیل ہے اسی لئے موجیدہ کا منکر نبوت کا منکر کہلاتا ہے نبی کے ہاتھ پر نبی کی عظمت کو نبی کی جامعیت کو اور نبی کی ذات کے کمان کو ظاہر کرنے کے لئے اللہ موجیدہ ظاہر کرتا ہے تاکہ اس قوم کے لوگ اس کو اللہ کا نبی مان لے آپ قرآن پڑھیں تو قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موجیدہ ذکر کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام لاتھی ہاتھ میں لیتے پانی پر مارتے تو راستہ بن جاتا موسیٰ نے لاتھی میدان میں ڈالا تو بڑا ساپ بن گیا یہ موجیدہ حضرت موسیٰ کا قرآن بیان کرتا ہے حضرت عیسیٰ کا موجیدہ کہ وہ قبر پر کھڑے ہو کر مجید کو مخاطب کر کے کہتے کم بھی ایزن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا عیسیٰ کے حکم سے نہیں عیسیٰ جو کام کر رہے ہیں یہ اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں اسی لئے عیسیٰ مردے کے پاس کھڑے ہو کر یہ نہیں بولتے تھے کہ میں عیسیٰ نبی اللہ کہتا ہوں کھڑا ہو جا بلکہ کہتے تھے کم بھی ایزن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو کہنے والا اللہ کا پیغمبر ہے مگر تیرا کھڑا ہونا یہ اللہ کے حکم سے ہوگا میں بولتا اس لئے ہوں کہ اس اللہ نے ہم کو نبی پیغمبر بنایا مگر آج دنیا کے عیسیٰوں سے ہم کہیں یا یہودیوں سے کہیں کہ تمہارے پیغمبر موسیٰ کو اللہ نے یہ موجدہ دیا تمہارے نبی عیسیٰ کو اللہ نے یہ موجدہ دیا تو تم اپنے پیغمبر کا موجدہ ہمیں دکھاؤ تو پوری دنیا کی عیسائی اور پوری دنیا کے یہودی اس دعویٰ کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں کیوں اس لئے کہ آج موسیٰ علیہ السلام کا عیسیٰ علیہ السلام کا سلیمان اور دعوت کا موجدہ سنایا تو جا سکتا ہے مگر دکھایا نہیں جا سکتا ہے ان کا موجدہ سنایا تو جا سکتا مگر دکھایا نہیں جا سکتا کیوں نہیں دکھایا جا سکتا توجہ اس لئے کہ جب وہ نبی نہیں رہے تو اب ان کے موجدے کی ضرورت نہیں رہی یہ موجدہ دلیل نبوت تو نبی کی مبوت کی دلیل کی ضرورت اس وقت تھی جب وہ نبی تھا جب وہ نبی نہیں ہے تو اس دلیل کی ضرورت نہیں چنانچہ آج موسیٰ کا موجدہ دکھایا نہیں جا سکتا عیسیٰ کا موجدہ دکھایا نہیں جا سکتا ہاں ان کا موجدہ سنایا تو جا سکتا ہے دکھایا نہیں جا سکتا یہ کمال تلہا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ کا موجدہ آج بھی دکھا بھی جا سکتا اور سنایا بھی جا سکتا چون؟ اس لئے کہ آپ کی نبوت باقی آپ کی رسالت باقی تو آپ کی نبوت کی دلیل بھی باقی اور آپ کے رسالت کی دلیل بھی باقی آپ کا موجدہ آج دنیا والوں کو سنایا بھی جا سکتا ہے اور دکھایا بھی جا سکتا آپ سے پہلے انبیاء کا موجدہ سنایا تو جا سکتا ہے دکھایا نہیں جا سکتا جب یہ بات سمجھ میں آئی تو آگے اور توجہ کی گئے تو اس سے اہم بات ہم آپ کو سمجھانا چاہیں جب موجدہ نبی کی نبوت کی دلیل ہے اور آپ کا موجدہ آج بھی دنیا میں دکھایا جا سکتا ہے اور سنایا بھی جا سکتا ہے وہ آپ کا کون سا موجدہ ابھی شاہد صاحب آپ کو اشاہد سنا رہے تھے نبی کے مختلف موجدے کا تذکرہ کیا محراج میں جانا آنا یہ اللہ کے پیغمبر کا موجدہ یہ آپ کی ذات کے ساتھ خاص ہے اب ہر جمعراتی چاہے کہ ہر جمعرات کو ہم محراج میں چلے جائیں اس لیے کہ نبی کی محبت کا نشہ ہم کو سوار ہو گیا تو میاں یہ خیال باطل پھرج کر دمین پر ڈال دو ایسا ہونے والا نہیں یہ کمال صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل اور آپ نے جسمانی اعتبار سے محراج فرمایا تو نبی علیہ السلام کیا موجدہ آج بھی دنیا والوں کو سنایا بھی جا سکتا اور دکھایا بھی جا سکتا آپ سوچیں گے یا اللہ وہ کونسا نبی کا موجدہ ہے سنایا تو بہت شائروں نے مولویوں نے اور یہ مولی صاحب دیوبند سے آئے ہیں بڑا بھیانک دعویٰ کر دیا انہوں نے بڑا بھیانک دعویٰ کیا کہ آپ کا موجدہ دکھایا بھی جا سکتا سنایا بھی جا سکتا اور انبیاء کا موجدہ سنایا تو جا سکتا ہے قرآن کے بیان مگر دکھایا نہیں جا سکتا آپ کا کونسا موجدہ جو آج تک دنیا میں باقی اس کو دکھایا بھی جا سکتا وہ ہے قرآن پاک قرآن پاک نبی کا ایسا موجدہ ہے جو آج بھی زندہ ہے اور باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا یہ موجدہ دکھایا بھی جا سکتا ہے اور ساری دنیا کو سنایا جا سکتا اس موجدے کے علاوہ کسی نبی کا کوئی موجدہ آج دکھایا نہیں جا سکتا ہے آپ کے ذہن میں ایک سوال آسکتا اگر سوال نہ آیا ہو تو ہم سوال بھی بتاتے ہیں جواب بھی سناتے ہیں ہم تو بہت سیدھے سادھے مولوی ہیں سوال بھی آپ کو بتا دیں گے اور جواب بھی آپ کو سکھا دیں گے اللہ کے نبی کا موجدہ قرآن مجید جو آپ کا خالص علمی موجدہ کہلاتا وہ آج سنایا بھی جا سکتا دکھایا بھی جا سکتا تو آپ کا موجدہ کیسے دکھایا جا سکتا تو درست سنو میں اس کو مثال کے در یہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ بولتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے نام عبدالخالق رکھ لیا تو وہ خالق کا بندہ کہلائے گا خالق نہیں ہو جائے گا خالق تو اکیلے رب العالمین اسی لئے آپ بولتے خالق کائنات خالق کائنات مالک ارد و سماوات اب ایسے ایسے انگوٹہ ٹیگ مولوی پیدا ہونے لگے کہ ایسے ایسے معمولی اضافی جملے کا مطلب نہیں سمجھتے بولتے ہیں مگر سمجھتے نہیں یا سمجھتے ہیں تو صحیح سمجھاتے ہیں نہیں بولتے خالق کائنات پوری کائنات کا پیدا کرنے والا صرف اللہ اور کائنات کی تمام مخلوقات اس میں شامل انبیاء اولیاء ملائکہ نظر آنے والے نگاہوں سے اجھل تمام مخلوقات کا خالق صرف اور صرف اللہ بولتے مالک ارد و سماوات زمین و آسمان کے مابعہ جو کچھ ہے سب کا مالک حقیقی صرف اور صرف اللہ اس کی مردی کے بغیر زمین کا ایک ٹکڑا نہ کھسکنے والا نہ سمٹنے والا اور نہ آسمان کے طول و عرض پر کسی طرح کی حرکت پیدا ہونے والی اس ذات مبارک کو خالق اور مالک اللہ اور رب کہا جاتا جب اللہ ہر چیز کا خالق تو ایک یہودی نے ایک مسلمان کو پکڑا اور اس کو کنفیوز کرنے لگا ہمیشہ یہ بات یاد رکھو گمراہ اور باطل لوگوں کا کام سیدھے سادھے کھلے انداز میں بات کرنے کا طریقہ نہیں ہمیشہ گمراہ بددین دین بیزار گول مول گابی الجھاؤں قسم کی باتیں کرتا لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتا ہمیشہ عقلی بھوڑے دھوڑا کر سوال قائم کرتا ہے عام آدمی تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں آ جاتا سمجھتا ہے علامت الدہر یہی ہے حالانکہ یہ بغیر ڈال کا بودم بغیر ڈال کا بودم ہے یہ تو سراپا انلو کا پتھا یہ سراپا انلو نہیں انلو کا پتھا انلو ایک روپیے میں اور انلو کا پتھا سو روپیے میں انلو ایک روپیے میں اور انلو کا پتھا سو روپیے میں تو یہ سراپا انلو کا پتھا اس نے مسلمان کو بلایا اور بلا کر کے کہا تم اللہ کو ہر چیز کا خالق مانتے کہا بے شک اللہ ہر چیز کا خالق تو کہا جو اللہ ہر چیز کا خالق ہے تو اس کا مطلب ہر چیز کے پیدا کرنے پر اکیلے اسی کو قدرت ہے کا بے شک کا ہر چیز کا خالق اللہ اور ہر چیز پر فل اختیار صرف اللہ کو اسی لیے تو قرآن چیک چیک کر کے کہتا ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا قرآن کہتا ہے جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جیسا چاہتا اکیلے اللہ کرتا یہ اللہ کی قدرت کا عالم تو کہا اللہ اکیلے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یہ تمہارا عقیدہ تو مسلمان نے کہا جی ہاں یہ ہمارا عقیدہ تو کہا یہ بتاؤ اللہ دوسرا اللہ پیدا کر سکتا کی نہیں پیدا کر سکتا اب اگر کہے کہ اللہ دوسرا اللہ نہیں پیدا کر سکتا تو اللہ ہر چیز کا خالق نہیں رہتا اور اگر کہتا ہے کہ اللہ دوسرا اللہ پیدا کر سکتا تو اللہ وحدہو شریف نہیں رہتا وحدہو لا شریف نہیں رہتا اللہ اکیلہ نہیں رہتا بلکہ اللہ کا شریف ہو جاتا تو دونوں حالت میں کہے پیدا نہیں کر سکتا تو اللہ ہر چیز پر قادر نہیں اللہ اگر دوسرا اللہ پیدا کر سکتا تو اللہ وحدہو لا شریف نہیں اللہ اکیلہ نہیں تو مسلمان نے کہا یہ الٹا پینٹ یہ ہمارے بس کا نہیں ہمارے ہاں ایک دیوبن کے مولانا صاحب رہتے ہیں وہاں چلو وہاں اچھے اچھے پھوڑے پھنسی کا علاج ہوتا ہے بڑے بڑے روگی وہاں ٹھیک ہو جاتے تمہارا علاج وہیں ہم کرائیں گے تم چلو ہمارے ساتھ وہ مولی صاحب کے پاس لے آیا تو پڑھا لکھا مولوی جب جاہل انپا کو دیکھتا تو پہلی نظر میں بھاپ لیتا اس کا حدودِ عربہ کیا اس کی معلومات تو اس کی پہنچ کہاں تک مولی صاحب نے پوچھا تم کیا کہتے ہو تو اس نے وہی سڑا سوال ریپیٹ کیا کہ اللہ ہر چیز کا خالق اور اللہ وحدہ لا شریک کا جی ہاں تو کیا اللہ دوسرا اللہ پیدا کر سکتا اگر دوسرا اللہ پیدا کر دیا تو اللہ لا شریک نہیں رہتا اگر دوسرا اللہ پیدا نہیں کر سکتا تو اللہ ہر چیز کا خالق نہیں رہتا آپ کا عقیدہ وحدہ لا شریک نوع بللہ صحیح نہیں مولی صاحب سمجھ گئے کہ یہ فوپڑا خراب آدمی معلوم ہوتا ہے یہ فوپڑا سڑا آدمی معلوم ہوتا ہے ایک طرف کا منتل اس کا ڈھیلا ہو چکا اسکروں اس کی ٹائٹ کرنی پڑے اسکروں اس کی ٹائٹ کرنی پڑے تو مولی صاحب نے کہا سنو جب اللہ ہر چیز پر قادر تب ہی تو خالق کہلا تھا خالق کا مطلب بغیر اسباب کے چیز کو وجود بخشنے والا تو اللہ ہر چیز کو جب پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اللہ دوسرا اللہ پیدا کر سکتا تو کہا رہے جب دوسرا اللہ پیدا ہو جائے گا تو اللہ وحدہ لا شریف کیسے رہے گا کہا کھوپڑا خراب سن اللہ جب ہر چیز کا خالق ہے او خالق جو چیز پیدا کرتا ہے اس کو مخلوق کہا جاتا پیدا کرنے والے تو اکیلے خالق اور اس پیدا کرنے والے کے ذریعے سے جو چیز پیدا ہوتی ہے یہ چیز تو وجود ملا کرتا ہے اس کو مخلوق کہا جاتا تو اللہ جو دوسرا اللہ پیدا کرے گا وہ تو اللہ کی مخلوق کہلائے گی اور اللہ تو خالق اکیلا کہلائے گا تو جب اکیلا وہ خالق رہے گا اور پیدا ہوئی وہ مقلوب کہلائے گی تو اللہ وحدہ اللہ شریف بھی رہے گا اور اللہ ہر چیز کا خالق ہر چیز پر قدرت رکھنے والا رہے گا تو اللہ کے کام وہ کام کہلاتے ہیں ایک پھوپڑا خراب نوجوان ایک مسلمان لڑکی کو پکڑا کہا اسلام مذہب بہت پیارا بڑا اچھا مانوتا کا مذہب مگر اسلام کی دو بات سمجھ میں نہیں آتی باقی سب بات سمجھ میں آتی کہا دو بات کونسی تو کہنے لگا ایک تو اسلام عورتوں کو طلاق دینے کا پاور نہیں دیتا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور کہا دوسری بات کہا مردوں کو ڈبل حصہ ترکے میں دیا جاتا اور عورت کو سنگل حصہ دیا جاتا دنیا برابری کا دعویٰ کرتی ہے تو یا تو مرد کو بھی سنگل ہونا چاہیے یا عورت کا ڈبل ہو جانا چاہیے تو اسلام کی یہ دو بات سمجھ میں نہیں آتی تو مسلمان عورت تھی وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ کھوپڑا خراب معلوم ہوتا ہے تو اس عورت نے کہا میاں تم دنیا کی چیزوں کے بارے میں سمجھتے نہیں ہو اور اللہ کی بتائی ہوئی بات پر اعتراض کر کے تمہاری معلومات ہے کتنی تمہاری معلومات کی حد کتنی تم جانتے کیا تمہیں پتا کیا تم تو انلو کے پتھے معلوم ہوتے ہو تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا ہے یہ بتاؤ گھاس کے کھیج سے بکری نے گھاس چرا اور اسی کھیج سے بھینس نے گھاس چرا اور اسی گھاس والے کھیج سے گھوڑے نے گھاس چرا بکری نے بھینس نے گھوڑے نے تینوں نے گھاس والے کھیج سے گھاس چرا اور تینوں جانور کے پیٹ میں کھیج کا گھاس گیا اب بکری کے پیٹ سے مینگنی نکل لہی بھینس کے پیٹ سے گوبر نکل لہا اور گھوڑے کے پیٹ سے لیگ نکل لہی تو جب تینوں کی خورات ایک ہے تو یا تو تینوں کے پیٹ سے مینگنی نکل لی چاہیے یا تینوں کے پیٹ سے گوبر نکلنا چاہیے یا تینوں کے پیٹ سے لیگ نکلنا چاہیے بکری کی پیٹ سے مینگنی اور بھینس کے پیٹ سے گوبر اور گھوڑے کے پیٹ سے لید ایسا کیوں تو اس کو دن میں ستارے نظر آنے لگے اس نے کہا اس پر تو غور نہیں کیا ابھی ابھی تک بھینس کے گوبر کا تو پتہ لگا نہیں پائے گھوڑے کی لید پر غور کر نہیں پائے اور خالق کائنات کے فرمان کو بولتا کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ پیغمبر کو موجزہ آتا کرتا تاکہ وہ موجزہ نبی کی نبوت کی دلیل بن جائے کہ اللہ نے اس کو نبی بنایا اس کی ذات پر اس کے ہاتھ پر عادت کے خلاف فطرت کے خلاف چیز ظاہر ہو رہی ہے اگر یہ اللہ کا پیغمبر نہ ہوتا تو عادت کے خلاف یہ چیز اس کے ہاتھ پر راہر نہ ہوتی یہ اللہ کیوں کرتے ہیں تاکہ نبی کی عظمت کا پتہ چلے اور آپ کا علمی موجزہ آج بھی دنیا کو سنایا بھی جا سکتا اور دنیا والوں کو دکھایا بھی جا سکتا تو خالق کا قرآن کو خالق کا کلام کہا جاتا اسی لئے قرآن کے بارے میں آپ بولتے کلام اللہ ابھی اسفاق صاحب اپنا کلام سنا رہے وہ نہ اللہ کا کلام تھا نہ رسول کا تھا نہ کسی نبی نہ کسی ولی کا وہ ان کا اپنا کلام تھا اللہ کے کلام کو کلام اللہ کہا جاتا وہ ہے قرآن مجید اور یہ نبی کی نبوت کی دلیل ہے اور یہ آپ کا ایسا علمی موجزہ کہ آپ بھی دنیا کو سنایا بھی جا سکتا اور آج دنیا والوں کو دکھایا جا سکتا آپ کہیں گے ہم کیسے مانیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اس کے لئے دلیل چاہیے آج دنیا پڑھی لکھی ہے اقلی اعتبار سے بہت لوگ ادوانس ہو چکے کمپیوٹر اور نیت کا لوگ کسرس سے استعمال کرتے تو یہ کلامِ الہی ہے نبی کا موجزہ ہے اس کی دلیل کیا تو میں دلیل دیتا ہوں توجہ فرمائیے ایک ہے خالق کا کام اور ایک ہے مخلوق کا کام تو خالق کے کام کون اور مخلوق کے کام کون کون سے کہلاتے ہیں گراغور سے سنو یہ مائی جس سے میں بول رہا ہوں اس مائی کا بنانے والا کون انسان یہ چشمہ انسان نے بنایا گھڑی انسان نے بنائی توپی انسان نے بنایا آنکھ اللہ نے بھیجا اللہ نے دل گردہ اللہ نے بنا ہوا یہ بھی بنا ہوا یہ بھی میں نے چند نام لیا اور آپ نے بھی محسوس کیا کہ کچھ چیزوں کے پیدا کرنے والے اللہ اور کچھ چیزوں کے بنانے والے اللہ کے بندے جو اللہ پیدا کرنے والا اس کو اللہ کی چیز کہا گیا چشمہ انسان نے بنایا مگر آنکھ انسان نے نہیں پیدا کیا اور آج کے لوگ بہت دعویٰ کرتے کہ بہت ترقی حاصل کر لی ارے انسان کی آنکھ تو کھو جا انسان کی آنکھ تو کھو جا ساری دنیا ملکا ایک مچھر کی آنکھ پیدا نہیں کر سکتے ساری دنیا ملکا ایک مچھر کی آنکھ پیدا نہیں کر سکتے اور مچھر کی آنکھ تو بڑی ایک جگنوں کی آنکھ پیدا نہیں کر سکتے تم کس معلومات پر ناز کرتے ہو اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے تو اللہ کے کام کون سے کام کہلاتے یہ سورج جو دن میں نکلتا جب سورج نکلتا تو سورج کے نکلتے ہی چاند کی روشنی ختم ستاروں کی چمک ختم ساری دنیا مل کر اس سورج کے مقابلے میں آج تک دوسرا سورج پیدا نہ کر سکتی اور نہ قیامت تک پیدا کر سکتی تو سورج کو دیکھ کر جس یقین کے ساتھ ہم یہ بات پہتے ہیں کہ سورج کا خالق صرف اللہ ہے اور اللہ نے ایسا سورج پیدا کیا کہ ساری دنیا مل کر آج تک دوسرا سورج اس کے مقابلے میں پیدا نہیں کر سکی معلوم ہوا اللہ کے کام وہ کام کہلاتے ہیں کہ جس کا مقابلہ ساری دنیا مل کر کے نہ کر سکے تو اللہ کا کلام کس کو کہا جائے جب اللہ کے کام وہ کام کہلاتے ہیں کہ ساری دنیا مل کر جس کا مقابلہ نہ کر پائے اس کو اللہ کا کام کہا جاتا ہے اور اللہ کا کلام کس کو کہا جاتا ہے جب یہ قرآن اتر رہا تھا تب ہی اس قرآن نے چیلن کیا تھا فَأَتُ بِسُورَةٍ مِّمِّسْلِي ایک چھوٹی سی صورت بنا اللہ قرآن کے خلاف سے اکڑوں باتیں کہی گئی لکھی گئی مگر آج تک ساری دنیا مل کر ایک چھوٹی صورت صورہِ قوسر چھوٹی صورت قرآن کی کہلاتی ایک ستر ڈیل ستر میں لکھی گا سکتی مگر ساری دنیا مل کر آج تک قرآن کی ایک چھوٹی صورت کا جواب نہیں لاسکے تو اللہ کے کام وہ کام کہلاتے ہیں جس کا مقابلہ ساری مخلوق مل کر نہ کر پائے اور اللہ کا کلام وہ کلام کہلاتا ہے کہ ساری دنیا مل کر کے جس کا جواب نہ دے سکے یہ قرآن اللہ کے پیغمبر کا علمی موجودہ ہے جو آج تک باقی ہے قیامت تک باقی ہے یہ خصوصیت تنہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل اور تیسری خصوصیت آپ سے پہلے نبی ایک لاکھ سے تقریباً زیادہ آئے مگر کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارا دین دین کامل کسی نبی نے اپنے زمانے میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارا دین دین کامل یہ تو کہا اس زمانے کے لوگوں کے لیے نجات کے واسطے اس نبی کا طریقہ اس کا بتایا حکم اس کا پالن کرنا ضروری مگر کسی نبی نے اپنے زمانے میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارا دین قیامت تک کے واسطے کامل یہ خصوصیت تنحمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ نے اپنی موجودگی میں اعلان کیا یہ آیت نبی کے زمانے میں نادل ہوئی ہے نبی کے بعد نبی کے پردہ فرمانے سے اسی بھیاسی دن پہلے یہ آیت اتری تو اللہ نے نبی سے اعلان کروایا تو کیا اعلان کروایا کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا مکمل کا جملہ کب اور کہاں استعمال کیا جاتا مکمل کا جملہ بولنے کا فائدہ کیا مکمل کے جملے کا مطلب یہ ہوتا کہ اب اس میں نقص کمی نہیں ہے یہ مکمل ہے یہ کامل ہے اب اس کے اندر کچھ نقص کے اندر سے نہ نکالا جا سکتا اور نہ باہر سے اس میں کسی چیز کو داخل کیا جا سکتا یہ کہلاتا ہے مکمل اور آگے کہا وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ اور ہم نے اپنی نعمت تم پر عام اور تام کر دیا یہ عام اور تام کا جملہ کہاں استعمال کیا جاتا یہ قرآن میں بولا گیا کسی بزرگ کا ملفوض الفوض ہم نہیں سنا رہے کہ کہو جناب ان سے ہم کو عقیدت نہیں میاں بولو گے ایمان بسم ہو جائے اللہ کہہ رہے نعمت ہم نے تم پر تام کر دیا عام کر دیا اس جملے کا مطلب کیا اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے نام پر جو ہش اور زبائی چیزیں تھیں ان سب کو نکال کے باہر کر دیا گیا جو چیزیں ذائد تھی انہیں خارج کر دیا گیا جو چیزیں دین نہیں تھی اس کو اندر آنے نہیں دیا گیا آپ کے علاوہ کائنات میں کسی نبی نے اپنے دمانوں میں یہ اعلان نہیں کیا کہ آپ تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا دین کے کمال کا اعلان صرف اور صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے علاوہ کسی نبی نے یہ اعلان نہیں کیا معلوم ہوا آپ سے پہلے جو انبیاء دین لائے اس زمانے کے لئے وہ کامل اس زمانے والوں کے لئے عمل کرنے میں ان کے لئے نجات کا سامان لیکن آپ کے آ جانے کے بعد انسانوں کے لئے ان کے طریقے پر عمل کرنے میں نجات نہیں ملے گی اس لئے کہ اس دین کے آ جانے کے بعد اب وہ دین کامل نہیں رہا اس دین کو دین کامل کہا گیا یہ اعلان نبی نے کیا یہاں رکھ کر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں جب آپ کے علاوہ کسی نبی نے کامل دین اپنی امت کو دینے کا اعلان نہیں کیا صرف آپ نے یہ اعلان فرمایا تو اکیلے آپ کو یہ خصوصیت حاصل آپ کے علاوہ کسی نبی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے ظاہر سی بات ہے جب اللہ نے نبی کو کامل دین دیا تو جو چیز دین بننے کے لائے تھی وہ سب نبی کو دے دیا گیا اور جو دین بننے کے لائے چیز نہیں تھی وہ نبی کو نہیں دیا گیا اب نبی کے دیئے ہوئے دین میں اگر کسی اور چیز کی ضرورت کوئی جاہل حمد محسوس کرتا ہے تو در پردہ در پردہ وہ دست ترازی کر کے یہ سمجھانا چاہتا کہ نعود باللہ اللہ نے جس دین کو کامل کہا اور نبی نے جو کامل دین صحابہ کو دیا نعود باللہ الہم القیامہ ہم اس کو کامل نہیں جانتے ہم اس کو مکمل نہیں جانتے ہمارا سوجان سے یہ ایمان اور عقیدہ کہ جو دین اللہ نے نبی کو دیا وہی دین دین کامل ہے وہی دین دین تام ہے وہی دین مکمل ہے اور وہی دین اسلام وہی دین اسلام جس کے بارے میں قرآن کہتا اِنَّ دِینَ اِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اگر کوئی دین دین کہلانے کے قابل تو صرف دین اسلام صرف دین اسلام یہ دین کامل کہلانے کے قابل ہے دین اسلام کے بعد اب کسی اور مدحب کو دین کامل نہیں کہا جا سکتا اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو چوتھی باکمال خصوصیت جو تنہا آپ کو حاصل اور کسی نبی کو آپ سے پہلے حاصل نہیں وہ چوتھا کامل لا جواب کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سے پہلے انبیاء نے نبی اور رسول ہونے کا اعلان کیا تنہا آپ نے اپنے خاتم النبی جین ہونے کا اعلان کیا مَاکَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاعَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَنْ نَبِجِينَ آپ خاتم النبی جین ہیں اور اللہ کے آخری رسول ہیں یہ اعلان آپ سے پہلے آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک کسی نبی رسول پیغمبر نے نہیں کیا یہ اعلان اکیلے آپ نے کیا تو خاتم النبی جین ہونے کا شرف صرف اکیلے آپ کو حاصل ہے آپ کے علاوہ کسی نبی کو خاتم النبی جین ہونے کا شرف حاصل نہیں ہے اس کمال میں آپ یکتہ ہیں اکلوتے ہیں آپ سے پہلے انبیاء نبی رسول پیغمبر کہلائے چنانچہ سنو اس کا فائدہ کیا ہوا نبی کے اس اعلان کا فائدہ اور اللہ کے اس فرمان کا مطالبہ کیا ہو وہ یہ ہے آپ سے پہلے انبیاء کی امت اس نبی پر ایمان لانے کے لیے اتنا بول دیا کرتے تھے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اس سے ان کا ایمان مکمل ہو جاتا تھا مگر اس امت کے لیے اب صرف یہ جملہ بولنا اس کے ایمان کو مکمل نہیں کرے گا کیا نبی سے اعلان کروایا گیا اور کیا اللہ نے نبی کی خصوصیات میں اس آئے کو خاص طور پر نادل فرمایا کہ آپ اعلان کیجئے ہم اللہ کے رسول ہیں اور نبی آخر ہیں خاتم النبی جی نے یہ اعلان کیوں کروایا اس لیے کہ اب یہ امت اگر آپ کو صرف نبی کہتی یا صرف رسول بولتی تو اس کا ایمان ناقص ہے نہ تمام ہے نہ قابل اعتبار ہے نہ قابل اعتماد اس کا ایمان اعتماد کے قابل نہیں اس کا اعلان اعتبار کے قابل نہیں اب اس کو یہ بھی بولنا پڑے گا آپ اللہ کے آخری نبی آخری رسول آپ اللہ کے آخری نبی آخری رسول صرف نبی بولنے سے صرف رسول بولنے سے اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا بلکہ اس کو یہ کہنا پڑے گا ببانگے دوہل بولنا پڑے گا کہ آپ اللہ کے آخری رسول آپ اللہ کے آخری نبی یہ آخری نبی آخری رسول اس جملے کے بولنے کا فائدہ کیا اس جملے کے استعمال کا فائدہ کیا یہ آیتِ قرآن میں بن سبیلِ تذکران آدل کی گئی نئین آیات کا تعلق ایمانیات سے لہذا ان آیات کا بندوں سے کتاقادہ اور مطالبہ وہ یہ ہے کہ اب اگر صرف نبی بولے گا تو اس کا احتمال باقی اس کا امکان باقی اس کا اندیشہ خدشہ خطرہ باقی کہ آپ کے بعد کسی اور کو بھی یہ نبی ماننے کو کہ گنجائش رکھتا اور جب یہ بول دے گا کہ آپ ہی اللہ کے آخری پیغمبر تو یہ اس بات کا اعلان ہوگا کہ اللہ کے علاوہ اب کوئی الہ نہیں اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی رسول پیغمبر نہیں انوہیت اللہ کی ذات پر ختم نبوت اور رسالت خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم تو جیسے ہمارا ایمان یہ ہے اعلان یہ ہے کہ اللہ کے علالہ اب کوئی معبود مشہود عبادت کے لائق نہیں ایسے ہمارا اعلان ہمارا ایمان یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اللہ کے آخری رسول اب آپ کے بعد قیامت آئے گی آپ کے بعد قیامت آئے گی آپ کے آ جانے کے بعد اب کوئی نیا نبی رسول پیغمبر آنے والا نہیں اسی لئے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابے اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی موجودگی میں ایک بات کا اعلان فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو مجھ سے پہلے بہت سارے نبی آئے ان کی امتیں گدری ان امتوں میں بنی اسرائیل میں بہتر فرقے اور میری امت میں تہتر فرقے پیدا ہوں کل ہم فی ناک سب کوئی تپائی سکائی پٹائی دھلائی کے لئے جہنم میں ڈالا جائے کیوں آمال ان کے نبی کے خلاف صحابہ کے خلاف اینہ مشتہدین کے خلاف اور اولیاء اکرام کے خلاف لہذا وہ ڈائریکٹ جنت میں جانے کے قابل نہیں اللہ ملتن واحدہ ہاں ایک جماع ایک گروہ ایک طبقہ جنت میں جائے گا وہ کونسی جماع تھے وہ کونسا طبقہ وہ کونسے لوگ ہیں اگر ہم کہیں تو آپ ہماری بات ہماری سمجھ کر چھوڑیے مگر ہم آپ کو نبی علیہ السلام کا جواب بتاتے ہیں نبی نے جنتی طبقہ جنت میں جانے والی جماعت کی پہچان اللہ کے نبی علیہ السلام بتاتے ہیں مان علیہ وآسحابی وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے راستے پر عمل کرنے والے مان علیہ جس طریقے پر جس راستے پر میں ہوں وہاں صحابی اور میرے صحابہ جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہ جنتی طبقہ کہلائے گا تو مسلمانوں بتاؤ نبی کے طریقے کو کونسا طریقہ کہا جاتا ہے نبی کے طریقے کو سنت طریقہ کہا جاتا ہے نبی کے طریقے کو سنت طریقہ کہا جاتا ہے اسی لئے بطور امتیاب بطور تحدید سے نعمت بطریقہ تعارف آپ یہ جملہ استعمال کرتے کہ ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں ہمارا مسلم اہل سنت والجماعت تو بولنا تو بڑا آسان مگر کھولنا بڑا مشکل ہے بولنا بڑا آسان کھولنا بڑا مشکل نعرہ لگانا بڑا آسان اور زندگی میں آمال کا معاینہ کرانا بڑا مشکل کام ہے اللہ کے نبی جنتی طبقہ اس کی پہچان بتاتے ہیں ان کا نشان بتاتے ہیں کہ دنیا والوں اس طریقے پر آؤ وہ طریقہ نبی والا طریقہ صحابہ والا طریقہ پتہ چلا جس کو نبی کا طریقہ اچھا نہ لگے وہ نبی والا ہو نہیں سکتا اور جس کو صحابہ کا طریقہ اچھا نہ لگے وہ صحابہ والا تو ہوگا بھی نہیں نبی والا بھی نہیں ہوگا وہ صحابہ والا تو ہوگا ہی نہیں ایسا بدنصیب نبی والا بھی نہیں ہوگا چون اس لیے کہ صحابہ کو نبی والا ہی طریقہ اچھا لگا صحابہ کو باپ دادا کا طریقہ اچھا نہیں لگا برادری کا طریقہ اچھا نہیں لگا پڑوسیوں کا طریقہ اچھا نہیں لگا ارے نبی کا طریقہ اتنا اچھا لگا کہ دربار ساہی میں اعلان کیا آجرک سنت حبیبی لہاولا انہوں کا ان پاگلیتوں کی وجہ سے ہم نبی کا طریقہ چھوڑ دیں ہم نبی کی سنت چھوڑ دیں آج ہم کو جو پہچان حاصل ہوئی اور جو مقام حاصل ہوا محدد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے پر عمل کے نتیجے میں معلوم ہوا جب اہل سنت بولتے ہو تو اہل سنت عمل میں بھی دکھاؤ عمل میں بھی نظر آؤ جو جو نیا نیا آئٹم لے کے بھونتے تو کیا نبی علیہ السلام نے ان آئٹم کو کر کے مدینہ میں صحابہ کو بتایا ارے نبی وہی بتاتا ہے دین کے نام پر جو اللہ نبی کو بتایا کرتے ہیں اور صحابہ اسی عمل کو زندگی میں داخل کیا کرتے ہیں جو نبی علیہ السلام ان کو سکھایا کرتے ہیں تو پتہ چلا نبی کا کام اللہ والا کام کہلا تھا نبی کا کام اللہ کی مردی والا کام اور صحابہ کا کام نبی کی مردی والا کام تو جو نبی کے طریقے کو اچھا نہ سمجھے وہ اللہ کی مردی کے خلاف چل رہا اور جس کو صحابہ کا طریقہ اچھا نہ لگے وہ نبی کی مردی کے خلاف چل رہا اس لیے نبی نے فرمایا نجات پانے والے جنت میں جانے والے کون وہ اہل سنت والجماعت یہ اہل سنت کا لفظ نبی نے استعمال کیا ہم نے استعمال نہیں کیا کیوں معنی علی کا ترجمہ کیا ہو جو میرے طریقے پر تو نبی کے طریقے کو تو سنت ہی کہا جاتا تو جو نبی کے طریقے پر چلے گا اسی کو تو اہل سنت بولیں گے اور نبی جستہ تمام انبیاء میں سب سے افضل عالی عرفہ اسی طرح نبی کی سنت پر عمل کرنے والا تمام انبیاء کی تمام امت میں سب سے عالی عرفہ کہلائے گا اسی لیے نبی کے طریقے پر عمل کرنے والے کو اہل سنت کہا جاتا تاکہ ہمارا انفرادیت ہماری خصوصیت کل جہان پر واضح رہے کہ ہم کو نبی کا طریقہ اچھا لگتا اول جماعت کا جملہ بولتے یہ بتانے اور سکھانے کے لیے کہ جیسے اللہ کا حکم اور اللہ کی مردی بندوں کو نبی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی اس لیے کی پیغام خدا دارے نبی کے پاس پہنچتا ہے جبریل کے واسطے سے ہر عام خاص کے پاس نہیں تو جیسے اللہ کا حکم نبی کے بغیر مل نہیں سکتا ایسے نبی کا طریقہ صحابہ کے بغیر مل نہیں سکتا نبی نے جو عمل کیا وہ صحابہ نے دیکھا نبی نے عمل کا جو طریقہ بتایا وہ صحابہ کو بتایا لہذا صحابہ کا طریقہ نبی والا طریقہ کہلائے گا نبی کا طریقہ چاہیے تو صحابہ کا واسطہ چاہیے صحابہ سے رابطہ چاہیے صحابہ سے ایمانی رشتہ چاہیے تب نجات پانے والے راستے پر چلنے والے ہوں گے اگر نبی کا طریقہ زندگی میں نہیں ہے اور صحابہ کا واسطہ حاصل نہیں ہے تو یاد رکھو نجات پانے والا نہیں ہے اور نبی کے طریقے کی یہ پہشان ہم آپ کو بتاتے ہیں وقت زیادہ ہو رہا ہے ہم بات ختم کر رہے ہیں نبی کا طریقہ ساری دنیا میں یقصہ ملے گا جیسے اللہ کا کلام ساری دنیا میں ایک طرح آپ کو ملے گا ملک کی زبان کچھ بھی ہو ملک کے لوگوں کا سماج کیسا لیکن دنیا کے کسی ملک میں جائیں قرآن اٹھائیں تو آپ کو قرآن جو ہاتھ میں آپ کے آئے گا وہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوگا سورہ ناس پر مکمل ہوگا ساری دنیا میں اللہ کا کلام یقصہ نماز سے پہلے اعزان ہوتی ہے اب آپ اپنی اقل بھڑھانے لگے کہ پہلے دیتے تھے اب چلو کچھ دن بعد میں دیں گے یہ سب پاگلپن کے کام نہ کیا کرو نبی یہی سب سکھانے بتانے کے لئے آئے نبی نے امت کو بتایا جیسے نماز سے پہلے وضو کرتے ہو نماز کے لئے وضو شرط ہے اگر وضو نہیں تو رکا چاہے یہتنی لمبی چاہے پوری رات دو رکاٹ میں گزار دو ایک حبہ برابر سواب نہیں ملے گا رکاٹ لمبی ہونے سے سجدہ لمبا ہونے سے اجر اسی وقت ملے گا جب پہلے وضو کیا ہوگا اور سرابہ ناپاک ہے اور آدھا قرآن ایک رکاٹ میں پڑھ گیا کچھ ملنے والا نہیں کچھ ملنے والا نہیں ایسے نبی علیہ السلام نے امت کو سنت کا طریقہ بتایا کہ اذان ہمیشہ نماز سے پہلے جمعہ کی اذان نماز سے پہلے پانچ نمازوں میں اذان نماز سے پہلے اور جہاں جہاں نماز سے پہلے اذان نبی نے نہیں بتایا آج تک امت نے وہاں اذان نہیں دیا جیسے عیدین میں دنیا میں کہیں اذان نہیں دی جاتی جو نبی نے اس نماز سے پہلے اذان بتایا نہیں جہاں نبی نے بتایا وہاں امت نے چھپایا نہیں اور جہاں نبی نے بتایا نہیں وہاں نبی کے چاہنے والوں نے نماز سے پہلے لگایا نہیں اس کو کہتے ہیں سنت طریقہ جیسے ساری دنیا میں قرآن ایک طرح آپ کو ملے گا ایسی ساری دنیا کی مسجدوں میں اذان ہمیشہ نماز سے پہلے ملے گا تو نبی کی سنت ساری دنیا میں ایک طرح کی اور نبی کی سنت کے خلاف جتنے موسمی کام کیے جاتے ہیں جس کو رسم اور رواز کہا جاتا ہے اس کا کلر اس کی رنگت اس کا سائد اس کا ڈیزائن خطے علاقے کے بدلنے سے اس کا رنگ روب بدل جایا کرتا اس کی حیثیت بدل جایا کرتی تو فرمایا نجات پانے والا طبقہ جنت میں جانے والی جماعت وہ ہے جو نبی کے طریقے پر صحابہ کے واسطے سے عمل کرنے والی ہو ظاہر سی بات ہے جو نبی کی سنت پر عمل کرنے والے انہی کو اہل سنت کہا جاتا اور جو صحابہ کے واسطے سے نبی کی سنت تک پہنچنے والے انہی کو صحابہ والے کہا جاتا انہیں کو صحابہ والے کہا جاتا یہ بات میں نے کیوں کہی اس لیے کہا اس نبی نے جس نبی کی سنت کی ہم بات کرتے ہیں جس نبی کی سنت کی ہم بات کرتے ہیں وہ نبی امت کو مکمل دین دینے والا وہ نبی امت کو مکمل دین دینے والا جب نبی نے مکمل طریقہ ہوگا وہ مکمل طریقہ کہلائے گا وہ طریقہ مکمل طریقہ کہلائے گا تو نبی نے دین صحابہ کو دیا صحابہ نے دین امت کو دیا تو صحابہ کے دریئے سے امت کو مکمل دین ملا تو نبی کی سنت نبی کا طریقہ صحابہ کے واسطے سے امت کو سنت تگرسائی ہو سکتی صحابہ کے واسطے کے بغیر نہ اللہ کا کلام ملے گا نہ نبی کی سنت و نبی کا طریقہ ملے گا اس لیے ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے نبی کے اس فرمان کی روشنی میں کہ نجات پانے والا طبقہ مان علیہ وآسحابی جو نبی کے طریقے پر صحابہ کے واسطے سے عمل کرنے والے میری گفتگو کا سارا خلاصہ آپ کے سامنے یہ نکلا کہ اللہ کا اعلان کل بھی برحق تھا آج بھی برحق ہے اور صبح قیامت تک سچا رہے گا اِنَّ دِينَ اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اگر کوئی دین دین کہلانے کے قابل ہے تو اب صرف دین دین اسلام کہلانے کے قابل ہے اور اسی دین اسلام کے نازل کرنے والے اللہ تبارک و تعالی ہے اور اسی دین اسلام کو کامل طریقے پر امت کے حوالے کرنے والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اسی کامل دین کو ساری دنیا میں پھیلانے والے صحابہ اکرام تو جب یہ بات مانتے ہو تو پھر مسلمانوں یہ بات بھی آسانی کے ساتھ مان لیا کرو تو جب کوئی مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ کس نے فرمایا کون سے مفتی صاحب نے فرمایا کہتے ہیں یہ مفتی صاحب حنفی ہم ان کی بات نہیں مانے تو بہŕکوف تیری بات کون مانتا تو ان کی بات نہیں مانتا یہ پہلی صدی کا آدمی تو ان کی بات نہیں مانتا یہ صحابہ سے ملنے والا آدمی عجل لیتابعی کا ردوہ حاصل کرنے والا تو اس کی بات نہیں مانتا استحادی مسائل میں اس کی بات نہیں مانتا ارے جو باتیں قرآن حدیث میں کلیر طور پر لکھی اسے کلیر طریقے پر مانو اور جو کلیر طور پر نہیں لکھی وہ تو کسی جاننے والے سے پوچھنا پڑے گا جیسے آج کوئی مسئلہ پوچھے کہ انٹرنیٹ پر نکاح کیا جا سکتا یا نہیں تو کہاں قرآن میں لکھا کہاں بخاری مسلم ترمیدی میں حدیث موجود جب نبی کے دمانے میں نیٹ انٹرنیٹ تائی نہیں تو نیٹ انٹرنیٹ کی حدیث کہاں سے آئی جب یہ مسئلہ نیا آیا تو جو قرآن حدیث کا ماہر آیات روایات کی روشنی میں اس کا جواب دے اس کی بات پر اعتماد دو مگر جاہل قسم کے لوگ ان کی بات نہیں مانتے مگر بے عقوف کیا بناتے ہیں جب کوئی آپ حدیث پڑھیں گے تو کہیں گے یہ حدیث بخاری شریف کی ہے یا مسلم شریف ابے جاہل جب نبی نے حدیث بیان کیا تھا ابو حریرہ نے جب سنا تھا تو ابو حریرہ نبی کی حدیث بیان کرتے ہوئے رواح البخاری تو بولتے نہیں تھے کیوں ابو حریرہ کے دمانے میں بخاری تو پیدا بھی نہیں ہوئے تو جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو رواح البخاری بولیں گے کہاں سے اب حدیث کوئی پڑھے تو آپ یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری کی ہے یا یہ حدیث مسلم کی اب اگر کوئی جاہل یہ پوچھے کہ یہ حدیث نبی کی ہے یا بخاری کی ہے تو کیا کہیں گے بہت پڑھا لکا آدمی ارے ہم کہیں گے سر سے پہر تک جاہل سر سے پہر تک جاہل جہالت لادے گھوم رہا ارے یہ تو پوچھ سکتے ہیں یہ روایت بخاری شریف میں ہے یا مسلم شریف مگر یہ کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ یہ حدیث نبی کی ہے یا بخاری کی کیوں اس لیے کہ حدیث تو نبی کی حدیث کو حدیث کہا جاتا یہ رواہ البخاری بولتے ہیں اس حدیث کو بخاری نے نقل کیا تو یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ حدیث بخاری کی ہے یا مسلم کی یہ تو بول سکتے ہیں لیکن جاہل بولے یہ حدیث بخاری کی ہے یا نبی کی ہے تو سمجھ لو سر سے پہر تک یہ جائے ایسے نبی کا طریقہ آپ کے سامنے آئے تو آپ یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ یہ طریقہ نبی والا یہ طریقہ نبی والا یہ آپ نہیں پوچھیں گے یہ طریقہ ولی والا کیوں کوئی ولی ولی بند نہیں سکتا جب تک وہ نبی کی سنت کا پابند نہ ولایت کا رتبہ سنت کے راستے سے ملتا کوئی نہیں بتا سکتا کہ ولی اور سنت کے خلاف چلتا سنت کے خلاف عمل کرے گا قیامت تک ولی نہیں پیلا سکتا ولی وہی ہے جو سنت کا تابع دار ہو سنت کا عاشق ہو سنت کا دلدادہ ہو تو ولی صحابہ سے محبت کرنے والے اور اولیاء نبی سے تعلق رکھنے والے تو جس کی زندگی میں سنت اور صحابہ سے رابطہ تعلق وہی اولیاء کے طریقے پر عمل کرنے والا اور جس کی زندگی سنت سے صحابہ کے واسطے سے خالی یاد رکھو وہ رواجی طریقے پر عمل کرنے والا ہے اس لیے آج مسلمانوں کے واسطے ایک بات کی سخت ضرورت ہے میں وہ چند جملے میں کہہ کے بات فتم کرتا ہوں جو بھی عمل کرو حکم اللہ کا چاہیے اور طریقہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے اللہ کا حکم نبی کے بغیر نہیں مل سکتا ایسے نبی کا طریقہ صحابہ کے بغیر نہیں مل سکتا تو حکم اللہ کا چاہیے طریقہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہیے امت اس چیز کے حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور جس کام میں جس بات میں اللہ کا حکم نہ ہو نبی کا طریقہ نہ ملتا ہو وہ عمل کبھی دین شریعت کہلانے کے قابل نہیں ہے اس لیے اس بات کی سکت ضرورت ہے ہم سب کے ساتھ نفس و شیطان لگا ہوا ایک باہر کا ایک اندر کا ایک باہر بیٹھا ہے ایک اندر بیٹھا ہے لہذا ہوشیار رہنے کی ضرورت نفس اندر سے حملہ کرتا ہے سیدھے راستے سے بھٹکانی کے لیے شیطان باہر سے حملہ کرتا ہے سیدھے راستے سے ہٹانی کے لیے تو اندر کے دشمن سے بھی چوکننا رہو اور باہر کا دشمن جو سب سے خطرنات اِنَّهُ لَكُمْ عَدُمُ مُبِين پھلا ہوا دشمن ہے اس کے حملے سے بھی بچنے کی کوشش کرو ان حملوں سے محفوظ رہنے کا سب سے کامیاب طریقہ ہے کہ حکم اللہ کا چاہیے طریقہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہیے چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غمی کا موقع ہو